ہلو ایوریون ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل اور میں ہوں شاروخ زہور اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں کچھ کچن کے حوالے سے جس لائک ایک ایسی پوسٹ بنانے جا رہے ہیں جو کھانے پینے کے حوالے سے جس لائک برگر تو آج ہم بنائیں گے برگر کی پوسٹ وہ بھی شوشل میڈے کے حوالے سے یا ان کے حوالے سے جن کا اپنا آن لائن کچن ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ اچھی سی پوسٹ بنا کے ڈالیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ آئیں گے فائل کے اندر اور اس کے بعد آپ کریں گے نیو اس کے بعد یہاں سے آپ ایسیوزول تھاؤزن لے لیں یا ایٹھ ہنڈرٹ لے لیں جو آپ کا دل کریں ٹھیک ہے اور ریزولیشن سیونٹی ٹو اور آر جیو بی کلر اور بیک گراؤنڈ ہوگا ہمارا وائٹ آپ نے کریا کریئیٹ اچھا جی اس کے بعد یہاں پہ ہم فورگراؤنڈ ہمارا کلر ہوگا یہ اس کا کوڈ نوٹ کر لیں آپ اوکے کیجئے گا اور آلٹر بیک سپیس کے ذریعے آپ اس میں یہ کلر دی 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 جیے گا اور اس کے بعد یہاں سے بیک گراؤنڈ کلر ہوگا آپ کا یہ کوڈ نوٹ کر لی جیے گا یہ کھوار ہے اوکے کیجئے گا یہاں سے لی جیے گا بروش اور بروش کا ہارڈنیس بلکل زیرو کر دی جیے گا سائز تھوڑا سا بڑا کر دی جیے گا اور ایک لیئر لے کے آپ کریں گے کچھ اس طریقے سے اوہو کلر ہم نے وہ لینا تھا اوکے فورگراؤنڈ کلر یہ کر لی جیے گا اور آپ نے اس پر ہلکا سا اس طرح پھیر گیا اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے آنا ہے فائل پہ آپ کریں گے اوپن اور ایک یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ میں نے کچھ رکھا ہوا ہے ایک نائن نمبر کی پی این جی آپ اس کو اوپنگ کیجئے گا اور اس کو ڈریک کرتے ہوئے یہاں پہ لائکے ایسے پھیک دی جیے گا اگر آپ کے پاس نیا ورجن ہے تو آپ رائٹ کلک کر کے کنورٹ سمارٹ اوبجیک کر سکتے ہیں اگر نہیں تو کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے کنٹرل ٹی کر کے اس کا سائز چھوٹا کر دی جیے گا جیسے میں کر رہا ہوں اور اس کو یہاں رکھ دی جیے گا اچھا جی اس کے بعد ہم فائل پائیں گے اوپن کریں گے اور یہاں سے اٹھائیں گے ایک برگر یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے مجھے تو میں نے اس کو اوپن کر لیا اور اس کو اٹھا کے ڈریک کرتے ہوئے میں اس کو لیا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے جی اس کو یہاں رکھا میں نے اب اس کا تھوڑا سا شیڈو دینا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم نے اس کو چپکا دیا اچھا اس کو تھوڑا سا میں چھوٹا کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا اور چھوٹا کریں اب ہم دیں گے یہاں پہ شیڈو اس برگر کا ٹھیک ہے جی تو آپ نے لیا برش بلیک کلر ڈی دبائیں گے تو ڈی فالٹ کلر آ جاتا ہے ڈی مطلب ڈی فالٹ کلر بلیک این وائٹ ٹھیک ہے اس بات کو ذہن میں رکھئے گا ایک لئر کھولئے گا ایک کلک کیجئے گا سوفٹ بروش ہونے چاہئے اور اس کے بعد کنٹرول ٹی شفٹ کے ساتھ اس کو چھوٹا کر رہا ہے اس کو یہاں رکھنا ہے اور اس کو برگر کے نیچ اٹھا کر رکھنا ہے ٹھیک ہے جی تھوڑا سا اوپر کر رہے ہیں تو یہ اس کا شیڈ بن گا ہے تھوڑا سا اوپر کر دی جائے گا چاہیں تو اس کی اپیسٹی بھی کم کر سکتے ہیں تھوڑا سا زیادہ نہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم آئیں گے فائل پہ ہم آئیں گے اوپن یہاں پہ آپ کوئی فائل ہی دکھ رہے ہوگی آپ اوپن کریں اور اس فائل کو اٹھا کے آپ اس پہ پیسٹ کر دی جائے گا اور اس کو رکھے گا بالکل بیک سائٹ اس طریقے سے ٹھیک ہے جی یہاں پہ اچھا اس کو ہم کرتے ہیں سکرین اور کلر ہم اس کو سکرین کر دیتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے جی اور اس کو غائب کرتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے ہم آئتے ہیں فائل پہ ہم آئتے ہیں اوپن ہم لیتے ہیں یہ ایفیکٹ ان سب کو کرتے ہیں ہم یہاں سے بن اس کو بھی اس کو بھی اس کو اس کو اور اس کو کرتے ہیں کنٹرل اس لیکٹ آل کاپی اور اس کو کرتے ہیں ہاں پیسٹ اور اس کو اٹھا کے رکھتے ہیں ہم بالکل اوپر اور اس کو کرتے ہیں ہم سکرین ٹھیک ہے سائز تھوڑا سے چھوڑا کری جائے گا اس کا ٹھیک ہے اس کو رکھتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے جی آئے گیا اچھا اچھا جی اب اس کو اٹھا کے تھوڑا سا اس کو نیچے کریں تھوڑا سا تھوڑا سا یہاں یہاں صحیح لگ رہا ہے اس کو اٹھا کے اس کو بھی نیچے کریں برگر کو یہاں رکھتے ہیں یہاں ہم اس لئے رکھ رہے ہیں تاکہ ٹیکس کی جگہ بنا سکیں اب برگر پہ کلک کر کے آپ کریں گے کنٹرل لیول ایک اپشن کھلے گا اس کو تھوڑا سا رائٹ سیٹ پہ کیجے گا تو آپ دیکھیں گے ڈارک ہو جائے گا اور اچھا لگ رہا ہے جی اب آپ فائل پہ آتے ہیں اوپن کرتے ہیں اور یہاں سے ایک سالیٹ کا پتہ اٹھاتے ہیں یہ اٹھا لیتے ہیں اوپن کرتے ہیں اچھا جی اس کو کنٹرول اے آپ کریں گے کنٹرول اے سیلیکٹ آل کنٹرول سی کوپی اور یہاں لائکے اس کو کر دیں گے پیسٹ اس کو تھا کے اس کے بیک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اس سائٹ پہ اور اس کی شڑو کی ڈبلیکٹ کیجئے گا اور اس کو تھا کے اس کے نیچے رکھے گا اسے اس کے بعد اس کو بند کر دیں اس کو بھی بند کر دیں فائل اوپن یہ چپس اٹھا لیتے ہیں اوپن کیجئے کنٹرول اے سیلیکٹ آل کنٹرول سی کوپی اور اس کے بعد آپ کریں گے اس کو پیسٹ اس کو بھی اٹھائے کے رکھیں گے آپ یہاں پیسٹ کا سائز تھوڑا جھوڑا کر دیجئے گا اتنا کافی ہے اس کو یہاں رکھیں اور اس کے لیے بھی کنٹرول جیسے اس کی کوپی بنا کے اس کو ہمیں رکھ دیتے ہیں آپ اس کا سائز تھوڑا چھوڑا کر دیجئے اور یہ آئی آپ کا شڑو جی ٹھیک ہے اچھا اب اس کو ماسک کیجئے گا یہاں سے زیادہ ایسا اور بروش لے کے اس کو جہاں سے مجھے لگتا ہے کہ مٹانا چاہیے میں اس کو یہ چیزیں مٹا دیتا ہوں اس کے جو سپارکس نکل رہے ہیں یہاں پی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اب ہم فائل پائیں گے اوپن اور یہاں سے اٹھائیں گے ایک ٹیکچر اٹھائیں گے ہم یہ والا اس کو اوپن کر لیتا ہوں کنٹرل اے کاپی کنٹرل سی کنٹرل سی کنٹرل سی کنٹرل سی کنٹرل بھی پیسٹ اب اس کو رائٹ کلک کر کے کنورٹو سمارٹ آبجیٹ کنٹرل ٹی کریں گے اس کا سائز چھوٹا کریں گے اس کو یہاں رکھیں گے اور برگر کے بیک سائٹ پہ یہاں پہ اس کا کلر کر دیں گے بلیک کنٹرل یو جب آپ کریں گے تو آپ کے سامنے آتا ہے ہیو این سیچوریشن بھائی جان تو اس کو آپ نے بلکل لائٹنس بلکل لائٹنس مائنس ہنڈرڈ کر دیں گے اوکے کیجئے گا اب آپ اس پہ لکھیں گے ٹیکسٹ ٹی دبائیں گے ٹیکسٹ ڈول آئے گا آپ کریں گے سمپل کلک کلک کرنے کے بعد یہاں پہ لکھیں گے برگر بی آر جی آر برگر وائٹ ٹیکسٹ ہونے چاہیے لازمان لازمان ٹیک ہے جی اور سائز بڑھا کر لیتے ہیں یہاں سے ہم 48 کر کے دیکھتے ہیں یہاں سے بڑھا کر لیتے ہیں 48 کیا کرتے ہیں 72 کر لیتے ہیں اور 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 اتنا اور اس کا فونٹ لیتے ہیں بی ای آر برد یہ فونٹ ہے ہاں پہ برد نائر شاہد یہ اس کا ٹیکسٹ نام ہے ٹیک ہے میں نے اس کو یہ کر دیا فونٹ اور اس کو کنٹرل ٹی سے اس کو بڑھا کرتا ہوں یہاں پہ اس کو تھوڑا سا اس میں ڈوٹس آ رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹیک ہے تو میں اس کو یہاں رکھتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے تھوڑا اور بڑھا کر لیتا ہوں اس کو یہاں رکھ دیتا ہوں ٹیک ہے اچھا اس کو جو ہے میں تھوڑا سا شفٹ کے ساتھ دباتا ہوں اور پھر بڑھا کرتا ہوں ایسے آلٹ انٹر اور تھوڑا سا اس کو بڑھا بھی کرتا ہوں یہاں تک ٹیک ہے دی ہو گیا اب اچھا جی ایک ٹیکسٹ اور لکھ دیتا ہوں میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور ٹیکسٹ لکھ دیتا ہوں دبل چیز یلو یلو اٹھا لیتا ہوں میں شارپ یلو اور 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 اس کا فونٹ کر دیتا ہوں میں گو تھم اور فونٹ سائز سوٹا کرتا ہوں اس کا سائیونٹٹو کر کے دیکھتا ہوں اور اور یہ لے لیا میں نے گو تھم کا دوسرا سٹائل اس کو یہاں رکھا اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرتا ہوں تو بڑھا کرتا ہوں تو اس کو تھوڑا سا گھوائیے تو بڑھا سا اس کو چھوٹا کرتا ہوں اوکے جی یہ ہو گیا اب کچھ اس پر کرتے ہیں ٹاپنگ ٹاپنگ سے مراد ہماری ہے ایک ہم نے یہ لے لیا یہ لے لیا ایک یہ لے لیا ایک ہی لے لیا اس کو اوپن کر دیں اور یہ پیاز بھی لے لیتے ہیں فرائز بھی لے لیتے ہیں یہ بھی یہ بھی اس کو کر ہم نے اوپن نہیں سارے چیز ہم نے ایک ساتھ اوپن کر لیں ٹھیک ہے اب ان کا کام کیا کیا ہے دیکھتے ہیں ہمم سب سے پہلے ہم آتے ہیں شروع سے اس کو تو بن کر دیں کنٹرول ڈبلو سے یہ کلوز ہو جائے گا پھر ہم یہاں سا آتے ہیں اس کو بھی کنٹرول ڈبلو سے کلوز کرتے ہیں پھر ہم آتے ہیں یہاں پہ اور یہ اٹھاتے ہیں کنٹرول ہے سیلیکٹ آل کنٹرول سی کاپی اور اس کو کرتے ہیں ہم پیسٹ یہ کنٹرول ٹی سے اس کو اٹھائیں گے یہاں رکھتے ہیں اس کو ہم اس طرف اور کنٹرول یو کرتے ہیں ہیو این سیچوریشن اس کو سیچوریشن وڑھاتے ہیں تاکہ شارپنس آئے اس میں ابجیکٹ سکتے ہیں کہ شارپنس آگئی پھر ہم دوبارہ اس نمبر پہ آتے ہیں اس کو کنٹرول ڈبلو سے کرتے ہیں بند پھر ہم آتے ہیں ہم آتے ہیں یہاں سے اس کو کریں کانٹرل سی کانٹرل ڈبلو سے بند اس کو کرا کانٹرل وی سے پیس اس کو اٹھایا اس کو رکھا ہم نے یہاں پہ بڑھا کر کے اس کو رکھا یہاں پہ اور فلٹر پاکے اس کو کر دیا ہم نے بلر بلر گوشن بلر گوشن بلر ہم نے کرا اس کو اور ٹن نے ٹن زیادہ ہوگیا تو ہم اس کو دیکھتے ہیں فائف تاکہ دیکھئے تو ہے کیا اوکے فائف گوڈ اس کو کرا کانٹرل اے کانٹرل سی کپی اس کو کرا یہاں پہ پیسٹ کانٹرل ٹی سے اس کو کرا چھوٹا اس کو رکھا ہم نے یہاں پہ اور چھوٹا کر لیں تھوڑا تو اور چھوٹا کر لیں اس کو رکھا ہم نے یہاں پہ ٹھیک ہے جی آئی ہے اس کو کر دیں بند کانٹرل اس لیکٹ آل کانٹرل سی کپی اس کو کریں گے ہم پیسٹ اس کو رکھیں گے ہم اٹھا کے اچھا اس لیئر کو لاک کر دیں کیونکہ یہ اوپر ہے تو یہ ہم کسی چیز کو موف کریں گے تو یہ موف ہوگی تو اس کو ہم تھوڑے درے کے لئے لاک کر دیتے ہیں تو اب یہ موف نہیں ہوگی تو فلحال ہم اس پہ کلک کرتے ہیں ہماری پیاز یہاں پہ آگئی اس کو بھی ہم فلٹر پاکے بلر گوشن بلر اور فائف اس کو بلر کر دیتے ہیں تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو بند کرتے ہیں کنٹرل ڈبلو سے اس کو کنٹرل اے کنٹرل اے کنٹرل سی کپی اس کو پیسٹ ٹھیک ہے اس کو کرتے ہیں ہم یہاں پہ ٹھیک ہے اس کو کرتے ہیں بند یہاں سا آتے ہیں کنٹرل اے کنٹرل سی کپی اس کو کرا ہم نے پیسٹ فرائس اچھا اس کو اب ہم دیتے ہیں ایڈٹ پہ آکے پپیٹ ریپ ہو سکتے ہیں آپ کے پاس ہو سکتے ہیں نہ ہو تو کوئی ایشو کے بات نہیں ہو ٹھیک ہے پپیٹ ریپ کرنے کے بعد آپ نے ایک کلک یہاں کرا ایک کلک بیچ میں کرا اور ایک کلک یہاں کرا اس سے فائدہ کیا ہوگا ہم اس کو ٹرنڈ کر سکتے ہیں مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو موف کر دیا میں نے اس کو ٹھیک ہے اب ایرو پہ کلک کرا اپلائی کرا یہ اس طرح ہو گیا اس کو تھوڑا چھوٹا کرا میں نے کنٹرل ٹ کے ذریعے اس کو میں نے کر دیا فلٹر میں آکے بلر گوشن بلر فائف اس کو اوکے کرا اور اس کو بھی میں نے رکھا یہاں پہ تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں یہاں رکھے دیکھتے ہیں یہاں اچھا لگ رہا ہے اس کو بند کر دیں کنٹرل ڈبلو کے ذریعے آہاں اور ہم اپا کی دو چیزیں بچی ہیں ہم اس کو لے لکھیں کوپی ٹیسٹ اور اس کو بھی فلٹر میں آکے بلر گوشن بلر اور اس کو کر دیا چھوٹا اس کو روٹیٹ کرا اچھا جگہ ریپلیس کرتے ہیں اس کو رکھتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کو رکھتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے جی اس کو بند کر دیجئے اس کو بند کر دیجئے اور یہ آپ کا پروفیشنل انسٹاگرام فیس بک پوست تیار ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس برگر کی جگہ آپ کو اور برگر رکھ سکتے ہیں چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں جو میں نے اس میں ایڈ کری ہیں یہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنا خود بھی بلا سکتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک چینل کا آپ کو کہا تھا کہ بہت جلد میرا ایک اور چینل آنے والا ہے اور اس چینل میں آپ کو کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا کیا کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ حیرت زیادہ رہ جائیں گے اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ٹھیک ہے جی تب تک کے لئے بائی بائی